آہلوں نے شروع کر دیا اللہ ہدایت نصیب فرمائے ایک نصیحت ہے اپنے طور پر آج کے ماحول میں کہ خبردار دنیا کے معاملے میں آپ چاہے اس کی خبروں پر گفتگو پہیں آپ موبائل وغیرہ پر جو اعتماد کریں لیکن آج کے دور میں جو یہ فیشن بن گیا ہے کہ موبائل پر پیغام دینا مسئلہ کرنا یہ کرنا یہ محض اپنی شہرت اور شیطان کا فریب ہے اس سے بچنا یہ کام علماء کا ہے اگر کبھی شریعت کا مسئلہ معلوم کرنا ہو دین کی ضرورت کا معاملہ آ جائے آپ کے قریب میں آپ کے پڑوس میں آپ کے شہر میں جو صحیح لقیدہ سنی مستند عالم ہو آپ اس کے پاس جا کر زبانی روبرو مسئلہ معلوم کر کے عمل کریں موبائلوں کے پیغام پر خبردار عمل نہ کرنا نجانے جاہل کون سا پیغام بھیج دیں آپ عالم نہیں ہیں یقین کر لیں اور کہیں ایمان خطرے میں نہ آ جائے میاں یہ نصیحت ہے اور اپنے سلسلے میں بھی کہ اللہ مجھے بچائے آج کتنے ایسے لوگ ہیں ایک بات آ گئی ہے کہ میرے نام کا بھی استعمال کرتے ہیں مجھے خبر بھی نہیں کوئی استحار شاب دیتا ہے کوئی میرے نام پر کنوں نے یہ پیغام دیا اور جب گرفت ہو ہاں خلطی ہو گئی آئندہ ایسا نہ کریں گے اللہ ایسوں سے بچائے کل ان کا دامن ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا قیامت میں تمہیں کیا حق ہے کہ میری طرف سے کسی مسئلے کو بیان کرو کسی بات کو بیان کرو اللہ بچائے آپ کو بھی نصیحت ہے کہ اگر میرے نام سے کوئی استحار موبائل پر کوئی پیغام آپ کے سامنے آئے خبردار بھروسہ نہ کریں گے میں اس سے بری ہوں جو کچھ پوچھنا ہو روبرو مسائل کو پوچھیں اللہ توفیق عمل عطا فرمائے اگر میں مثالیں دینا شروع کروں آج لوگوں کے پاس موبائل ہے نصیحت کی بات علارم کے طور پر لوگوں نے اس میں نات کے شیر لگا رکھے ہیں اے کیا ناتِ رسول علارم کے لیے ہے ارے بے عدب جب قیامت میں کھڑا ہونا ہوگا تب پتا چلے گا ناتِ رسول سننے کا معاملہ تھو میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ جب نات سننا ہو باوضو دوزانوں بیٹھ جاتے تھے نات شریف پڑھنے والے سے کہتے کہ ہاں اب میرے آقا کی نات سنا ہو نات سن رہے ہیں آگ سے آسو جاری آج کا یہ فیشن ایبل جدید انسان نات کے شیروں کو حتیٰ کہ قرآن مجید کی آیات کو بھی علارم کے طور پر استعمال کرتے ہیں اللہ اسے بے عدبوں کو عدب کی توفیق دے اور ایسوں کے سائے سے دور بھاگنا بہت سے نادان بے وقوف قرآن موبائل میں قرآن مجید ٹیپ کیے ہوئے جیب میں رکھے گھوما کرتے ہیں یا سوچو وہی موبائل جس پر کبھی گانے بھی سنتے ہوں گے دنیا کے پیغام بھی سنتے ہوں گے وہی موبائل جیب میں ہے بیت الخلا استنجا خانہ میں بھی جا رہے ہو کس قدر بے عدبی اور بے حرمتی ہے اللہ تعالی بچائے ایسے لوگوں کے فریب سے